بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ادارے میں جب تقرریوں کے اوپر سوال اٹھ جائے تو پھر کدھر کی اکاؤنٹیبلیٹی کدھر کا کرپشن کو پکڑنا نیب میں چالیس افسران کی ترقی کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا اور اب سپریم کورٹ ان سے خود سوال پوچھے گی اس حوال سے بات کریں گے لیکن اسے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہے برگیڈی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب اسلام بات سٹوڈیوز سے ہمیں جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے بہت شکریہ آپ دونوں کا خاور صاحب نیب میں تقرریوں کے بارے میں پہلے سنا تو تھا لیکن یہ چالیس افسران کو سپریم کورٹ میں بلانا یہ نیب کے اوپر سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا انیکہ یہ پچھلے ہفتے دو میمر بینچ ہے سپریم کورٹ کا جس کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے نیب کی اور سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو بالکل رد کر دیا اس کے مطابق چالیس آفسرز ہیں گریڈ اٹھارہ انیس بیس اکیس کے ان کی انڈکشن مختلف اگات میں ہوئی ہے کچھ لوگ کانٹیکٹ پہ آئے کچھ لوگ مختلف دپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشن پہ آئے اور یہاں پہ زم کر دیئے گئے کچھ لوگوں کی انڈکشن ہوئی ان کا ایکسپیرنس ریلیمنٹ نہیں ہے تو وہ ساروں کی پوزیشنز جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہیں اب نیب نے اپنے ٹورنی جنل کے تھو وہاں پہ جو آرگومنٹ یہ پیش کیا گیا ہے کہ چونکہ جس وقت یہ لوگوں کی انڈکشن ہوئی تھی اس ٹائم نیب کے اندر یہ سرفسز رول نہیں تھے اور جس کے وعیے سے ان کی انڈکشن ہوئی آپ ان کو زم کر لیا گیا لہٰذا ان کو رہنے دیا جائے لیکن دوسری سائٹ پہ جو آفسرز جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے پوزیشن ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے چونکہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہماری جو پرموشن ہے وہ رکریہ لہٰذا اس کو دیکھا جائے اب نیب سپریم کورٹ نے رپورٹ نیب کی جو ہے اس کو رد کر دی ہے اب سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیئن ہے کہ ہم ون بائی ون جو ہے سارے آفسرزز کو سنیں گے اور اس کے بعد انڈویجل ڈیسز پہ فیصلہ کریں گے اہمیت اس لیے بھی اہم ہے اس سارے کیس کی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک کے اندر نیب ایک بہت بڑے لیول کی کمپین انٹی کرپشن کمپین چل رہی ہے اور کالجز جنورسٹی کے اندر سیمینارز ہو رہے ہیں چیرمن نیب اور اس سے رہا ہمارے جو ڈیریکٹر جنرل ہیں پروینسز لیول پہ نیب کے وہ بھی تقریریں کر رہے ہیں اور جب اندرونی معاملہ دیکھا جائے تو چالیس آفسرز کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے پوری پوری کہہ لیں کہ نیب کی انتظامیہ سٹیم جو ہے وہ سٹیم سٹیل ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آفسرز اگر ایک کا حق مارا جا رہا ہے یا ایک کی انڈکشن غلط طریقے سے ہوئی ہے اس کو اچھی پوزیشن مل گئی ہے اس کے نیچے والے آفسرز پر اسی طرح کام نہیں کریں گے لہٰذا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نیب کے اوپر جو بہت زیادہ انگلیوں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا اور جس کی وجہ سے سارے معاملہ چل رہے ہیں پی ٹی آئی کو آپ کو پتا ہے وہ تو ہمیشہ ان کے ٹارگ نیب ان کے ٹارگٹ پر رہی ہے اس میں ایک اور بھی یہاں پہ میرے حال میں چیز ہائی لیٹ کرنے کی ضرورت ہے نیب شاید اس کو اس لیے بھی نہیں وہ آہ زیادہ طریقے سے حل اچھے طریقے سے حل کر رہا کہ یہاں پہ سیکشن ٹوانٹی فائیو نہیں implement ہو رہا وہ سیکشن ٹوانٹی فائیو آپ کو پتا ہے نا وہ کرپشن وہ پلی بارگین کا معاملہ ہے کہ جی آپ پیسے کچھ دیں اور معاملہ حل کروا جائیں اب یہاں پہ بھی شاید اگر ٹوانٹی فائیو سیکشن ٹوانٹی فائیو implement ہوتا تو ان یہ جو آفسرز ہیں وہ بھی تھوڑے بہت پلی بارگین ہوتی رفع دفع ہو جاتا ہے مٹی باؤ والی سیچویشن وہ خاور صاحب پھر تو وہی ہونا تھا جو وہ ایک بڑے جانے مجھے میرے گھر والوں کو سے نو ٹو کرپشن کے تین تین چار چار دفعہ میسیجز بھیجے نا آپ کو آپ کے گھر والوں کو عوام کو پتہ نہیں ہے میسیجز جو ہے حالہ عہدے رکھنے والوں کی طرف جا رہی ہیں یا جو نیاب کے اپنے لوگ ہیں ان کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں ہے جو نیاب نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اپنی کیمپ بات یہ نیقہ کہ نیاب کا جو سٹرکچر ہے نا وہ جس وقت بنایا گیا تھا تو وہ ایک طرح سے جو ایک چیز سکرائچ سے شروع جیسے انڈکشنز کا پروسس ایک لے کرتے ہیں وہ اس طرح وجود بھی نہیں آیا نیاب بن گیا تھا اس کے بعد اس کے اندر دو تین جگہوں سے مختلف آفسرز کو انڈٹ کیا گیا ان آفسرز نے ویلنگنیس بھی دی اور وہ آئے بھی پھر ان کو جیسے نیاب کے اندر زم کر لیا گیا اب اس میں تین چار گروپ بنے ہوئے ہیں نیاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو پراپر کامپیٹیٹیو ایگزیم سے آئے ہیں کچھ وہ جو ٹین پرسنٹ کوٹا جو گرانٹ کرتے ہیں آپ فوج کے لیے کچھ اس سے آئے ہیں کچھ باقی جو الائیڈ ڈپارٹمنٹ سے ادھر سے لوگ لے کے آئے ہیں ابھی وہ آفسر تو وہ رہے پیریٹ او ٹائم سرویس کر رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ سرویس کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی انڈکٹ ہوئے ہیں تو دو ہزار تیرہ میں غالباً سپریم کوٹ نے نیاب کو کہا تھا کہ آپ اپنے سرویس رولز کو ریوائز کریں اور وہ ریوائز سرویس رول اور ایک جو پرموشن پالیسی اور باقی چیزیاں وہ سببیٹ کرائیں تو وہ انہوں نے ابھی تک اس کو جمع نہیں کرایا کہ اس کو فائنلائز نہیں کر سکیں گے اس کے بعد پھر کوئی آگسٹ کے اندر اسی سال آگسٹ میں تو وہاں پہ کوئی چھے ڈائریکٹلی جنرلز پرموٹ ہوئے تھے جو نوائے نیاب کے اندر ہی موجود تھے گریڈ ٹوانٹی سے ٹوانٹی ون میں پھر لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے آگسٹ میں ان کے جو آفسر جو ڈائریکٹ اس سے آئے تھے کہ یہ ڈی جی کی پوسٹ ہے اکوپائی ہو گئی تو ہماری پرپونشن ایفیکٹ ہو جائے گی اب اس کے اندر ایک تو کلیر کٹ پولیسی نیاب کا خود یہ بنانی چاہیے کیا کہ یہ چیزیں صرف نیاب کے اندر نہیں ہیں باقی دپارٹمنٹس پہ بھی یہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فیڈرل منسٹریز ہیں جس کے اندر لوگ الائیڈ منسٹری سے انڈکٹ ہو کے آتے ہیں انہوں نے اپنے سروس روز بنائے ہوئے اب جہاں تک تو یہ پرموشن کا معاملہ ہے اس میں انڈویجول کیسز جو گئے ہیں وہ تو چلتا رہے گا لیکن جہاں تک میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ ہم نے دپارٹمنٹس میں نوکری کیا ہے جہاں تک اس کی فنکشننگ کا تعلق ہے اس معاملے کو فنکشننگ پہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے ایک اورگنیزیشن کو ڈینم ایک اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ ایک ہی فرنڈ پہ پچیس چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اب یہ تو نہیں سکتا کہ نیپ کے اندر چونکہ یہ لوگ آفسر انڈویجول لیول پہ سپریم کورٹ پہ گئے ہیں تو باقی کام آپ روک دیں باقی جو انکوائریاں ہیں وہ تو انکوائریاں مکمل ہونی ہیں ان کو کسی نہ کسی نہج پہ پہنچتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سپیشل ونگ بنایا ہوا ہے جو کرپشن کے خلاف جو آپ کو میسیج ملتے ہیں نا وہ ادھر سے انیشید ہوتے ہیں مجھے بتا دیجئے گا میسیجز پھیجنے سے بینر لگانے سے یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا کار کردگی بہتر ہو جائے گی خابر صاحب آپ کی کار کردگی کار کردگی اس لیے بہتر نہیں رکھ سکتی میں پھر آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو پرموشنز کا معاملہ ہے یہ الائیڈ معاملہ ہے یہ جو نیب کا جو میکنیزم ہے نا ایک اورگنیزیشن بڑی وائبرانٹ ہوتی ہے جو جی جی ہیں اور باقی لوگ ہیں کیونکہ ڈی جی اپنی جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے نا آئی اوز اپنی جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے نا ان کو کیسز تو تفریز ہوئے ہوئے تو اس چیز کو اس کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے بگیر صاحب میں وہ بگیر صاحب دیکھیں ایک ڈیریکٹر جنرل ایک ڈیپارٹمنٹ اگر ہیڈ کر رہے تو اس کی پرموشن اگر اس کی پوزیشن چیلنج ہو جاتی ہے کوٹ آف لاؤ تو اس کے نیچے جس پوری چین آف کمانڈ ہے وہ دیکھیں خوار بات یہ ہے کہ لوگ آپ جو آپ کی کوئی پوزیشن کو پسند کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ جو پرموشن ملی ہے وہ ٹھیک نہیں ملی اور جو پورٹ آپ کی پیٹیشن پہ ایکسیپ بھی کر لیتا ہے آپ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جب تک وہ اپنے لوجک دینے اپنے ریزن دینے سپریم کورٹ سمجھے گی ٹھیک نہیں ہوا وہ اس کو کوئیش آؤٹ کر دے گی کوئی نئی بندہ لیکن اس کے نیچے تو کوئی دو سو بندوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا اس دو سو بندوں کی ٹیم آپ نے کام دیے ہوئے کہ تم نے میرے فلانک انکویری کرنی ہے آپ نے فلانک انکویری چالیس آفسر ہیں کوئی ایک آدھ آفسر اگر ہوتا تو بات بارتا ہے میں کہوں کہ اس چیز کو نیب کو یہ ایسٹ نہیں بنانا کیجئے ہم کام نہیں کریں گے کیونکہ چالیس آفسر یہ نہیں ہونا چاہیے کام کامیوری کا بہانا نہیں ہونا چاہیے میسجز بیج رہے ہیں ٹھیک ہے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکٹرز دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایکچول کارکردگی جو کارروائی کرنی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو نظر آنی چاہیے لیکن کارروائی ناظرین بچھلے چھ سال میں تین سو سے زائد افراد فضائی حادثات کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ بکھو بیٹھے ہیں ابھی جنیجم شہد صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی ریکنائز کر لیا گیا وہ آسٹریلین شہری کی وعیت کو بھی ریکنائز کر لیا گیا ہے لیکن کیا ان کو وہ معافضہ جو کہ ڈیسائیڈ ہے عالمی سیول ایوییشن کے رولز کے حساب سے وہ مل رہا ہے یا نہیں غزانفر صاحب ہمارے یہاں سب سے پہ تین ٹائپ کی معافضے ہوتے ہیں ان تین ٹائپ کی معافضوں میں دوسرے پہ ہی بریک لگ جاتی ہے جہاں پچاس لاکھ معافضہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک رٹن ویویر لے لیا جاتا ہے کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے یہ اچھا بلاک میل کرنے کا طریقہ بات یہ ہے یہ تو آپ نے فضا کی بات کرنی ہے نا اگر آپ نے نورمل انشورنس بھی کرائی ہو آپ پاکستان کے اندر خاص طور پر تجربہ کر کے دیکھ لیں گاڑی کی انشورنس کرا لے اور خدا نہ کرے اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جائے تو وہ آپ کو کس طرح یہ انشورنس ایجنسی ہے بڑی بڑی پاکستان میں بیٹھیں ہیں وہ کس طرح آپ کو زلیل کرتی ہے تو یہ جو آپ ایئر ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی ہے حالانکہ ٹکٹ میں لکھا ہوتے ہیں انشورنس کی تمام کیسے پیچھے ٹکٹ میں لکھا ہوتے ہیں لیکن آپ یہ تھرڈ پارٹی انشورنس ہے یہ ڈائریکٹ انشورنس نہیں ہے درمیان میں ایک ایجنسی انوالو ہے جو پی آئی اے ہوگی یا ایمریٹس ہوگی یا کوئی بھار کی ایئر لائن ہوگی وہ انوالو ہے وہ ہے ڈائریکٹ اس انشورنس کمپنی کے ساتھ یہ آپ جو ہیں اس کو جو ٹکٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ سے پیش اور آپ ایک سیڈیفکیٹ بھی بنا رہے ہیں آج کل تو وہ انشورنس کے سیڈیفکیٹ بنتا ہے نا جب آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ پیسے پہ کرتے ہیں اٹھارہ ڈالر بیس ڈالر اکیس ڈالر لیکن اس کا پروسیڈر انیقا اتنا لینٹھی ہے کہ ہماری جو میڈوے ائر لائن ہوتی ہے وہ اس کو پرسوش نہیں کرتی ہے اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بانت کروں گا یہاں تو سسٹم میں لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے انکریج نہیں کیا جاتا آپ پچھلے اس سے پچھلے بھی حادثات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لے کہ ان کو انشورنس کی رقم ملی ہے وہاں آپ کو جواب جائے انشورنس کو غزن فساد تیسرے نمبر پر آتی ہے پہلے تدوین کے لیے پانچ لاکھ روپے دیا جاتے ہیں وہ دے دیے سیکنڈ نمبر پر پاکستان کیارج بائے ائر ایکٹ 2012 کے تحت پچاس لاکھ روپے ملتے ہیں وہ بھی دے دیا اس کے بعد ویویر دیا جاتا ہے جس کے بعد کروڑوں روپے کی رقم آنی ہوتی ہے خاور صاحب نہیں پچاس لاکھ روپے بھی نہیں ملتے لوگوں پچاس لاکھ بھی نہیں ملتے لوگوں اب وہ جب انشورنس کی کروڑوں کی رقم آنی ہے وہ ساری کی ساری ائرلائن کھا جاتی ہے خاور صاحب زندگی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے جس کا پیارا چلا جاتا اس کو پچاس لاکھ کروڑ دو کروڑ بھی دیں دے اس کا کوئی کوئی اس کا کچھ حل نہیں ہے لیکن اگین اس کے جو بی بی بچے ہیں پیچھے جو ان کو چھوڑ جاتے چلوں ان کی زندگی چلتی رہتی ہے معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صفاقی اور ظلم میرے حال میں ہو نہیں سکتا ان ویکٹم فیملیز کا جو یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے یہ چیز اس طرف ریفر کرتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو عدل اور انصاف کے ادارے ہیں مطلب ایک چیز آپ کی کانٹیکٹ میں لکھی گئی ہے اس میں یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ان کیس آف کیجولٹی ائر کریش ہو جاتا ہے تو جو بھی ویکٹم ہوں گے ان کی فیملیز کو اتنے پیسے مل جائیں اور پوری دنیا کے اندر یہ سارے چیکس ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور ایک ایک بالکل سیٹ پیٹرن سسٹم ان پلیس ہے ہمارے ہاں وہ آپ نے جس طرح جس جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ درمیان میں سارے مافیاز ایچولی کام کام کر رہے ہیں نا وہ ہوتا یہ کہ جو ایر سیول ایوییشن ایتھارٹی ہے وہ ہے باقی جو کنسرن ایر لائنر ہے اس کے بعد جو باقی سارے انشورنس کمپنی ہے جنہوں نے پیسے دینے ہر جگہ پہ کٹس لگے ہوتے ہیں تو یہی ایک ایک ڈیس فنکشنل سٹیٹ کی یہی ایک نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں بھی وہ بالکل جہاں پہ بالکل میرے خیال میں جب انسانی زندگی کا زیاہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں بالکل کوئی دونمری نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ انسانی موت کے اوپر بھی جن کا اگر اپنی جیبیں برنے کا موقع ملتا ہے تو وہ لوگ نہیں چھوڑتے اسے بڑا اس ملک کے ساتھ یا انہوں نے ہمارے عوام کے ساتھ یا یہ جو اگریب فیملی ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے اچھا ایک سو باون افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے اس میں سے صرف ایک سو پچیس افراد جنہوں نے ویور سائن کر کے دیا کہ ہم کسی عدالت میں نہیں جائیں گے ان لوگوں کو پیسے دیے گئے رقم دیے گئے اور اب یہ بلیک میل کرنے کا نیا طریقہ لوگوں نے ڈھونڈا ہے کہ جی جو ویور سائن کر کے دے دے حالانکہ یہ ویور تو خود بہر قانونی ہوا حق تو بنتا ہے نا حق کے بارے میں تو عدالت جایا جا سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ ائر بلو ہے کس کی ائر بلو کے مالک کون ہے ان کی گورنمنٹ میں کیا پوزیشن ہے وہ گورنمنٹ میں ان کی کیا سے ہے تو لوگ ہمارے ہاں ہم حق کی بات کریں نا کوشش ہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ عدالتی کیسز میں نہ پڑیں کورٹ کے کیسز میں نہ پڑیں جو کچھ بل رہا ہے حالانکہ یہ جیسے خاور نے کہا کہ جی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لیکن چونکہ یہ ایک لیگل رائٹ ہے ایک قانونی رائٹ ہے اور دوسری بات یہ آپ نے اس کے لیے پیسے پیے کیے آپ جو انشورنس جب ٹکٹ لے رہے ہیں تو آپ انشورنس کے پیسے پیے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کا حق ہے کہ جو کوئی ماہدہ درمیان میں ہوا ہے اس کے مطابق ان کو پیسے دیے جائیں لیکن چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ یہاں پہ کورٹ پروسیجر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ میرا خیال آنے والی نسلوں تک بھی چلتا رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مل رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر لو جو آپ نے بات کی رہا یہی چیزیں کمپیرٹیبلی باہر کے بلکوں میں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ ایک سیٹ پروسیجر ہے اور دو سے تین مہینے کے اندر لوگوں کو کیونکہ جو بھی ائر کریش ہوتا ہے اس کی سپیشل انویسٹگیشن جو ائر ایویشی ڈیویجن دنیا کی انٹرنیشن اس کے اندر جاتی ہے اور وہ جب کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کے کنکلوسیو لیمارکس آئے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ پی کر دیا جاتا ہے بعض دگا پہ آپ لیگل بیٹلز میں جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو شروع سے وہ کام شروع ہو جاتے ہیں وہ لیگل بیٹل والی بات اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں پی آئی اے کے جو چیرمن ہے ان کا ریزگنیشن بھی سامنے آیا دس ایٹی آز کو ابھی گراؤنڈ بھی کیا گیا چیک اپ کے لیے لیکن کیا یہ کافی ہے جانے واپس نہیں آ سکتی لیکن لوہیکین کا حق تو انہیں دیا جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور حق کی بات کریں تو گوادر کی بات کرتے ہیں اور ہر انسان کا حق ہے کہ صاف پینے کا پانی مہیا لیکن گوادر میں صرف اور صرف دو ہفتوں کا زخیرہ رہ گیا اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ وزیراعظم صاحب وہاں کا دورہ بھی کریں گے غزنفر صاحب دورہ کریں گے کیا اس بات کے بارے میں کوئی سوال اٹھائیں گے کہ ایک ایسا شہر جس کو آپ فیوچر کا دبائے بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پانی پینے کا کم رہ گیا اور سمندر ساتھ انیقہ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اس وقت ڈسائیڈ ہو جانی چاہیے تھی جس وقت آپ نے گوادر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور وہ شروع ہوا تھا لٹرل ساتھ میں پرویز مشرف کے زمانے کیونکہ گواتت تربت سومیانی اپنا قلات اس بیلٹ میں جب آپ میچے چاہیے یہاں پہ پانی کی بہت ایکیوٹ شرارٹ ہے ہم ایسی جگہوں پہ بھی اس علاقے میں رہے ہیں ہمارے کیمپس رہے ہیں جہاں پہ جانور اور انسان ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے ہیں اب یہاں پہ پانی کا آلٹرنیٹیو آرینجمنٹ کیا تلاش کیا گیا تھا کہ جو نیول ٹینکرز ہیں وہ پانی لے کے آتے ہیں اور وہ گوادر میں ڈیلیور کرتے ہیں لیکن گوادر میں جو سمندر کے پانی کو دنیا میں ری سائیکل کیا جاتا ہے ری سائلینیشن کی جاتی ہے اس کو ری سائیکل گیا وہ پلانٹ ابھی تک نہیں لگایا گیا تو یہ آج جب وہاں پہ بارش نہیں ہوئی اور اگلے دو مہینے بارش نہیں ہونی ہے وہاں پہ ایک ڈیم بنایا گیا تھا وہ ڈیم جو ہے وہ سوک گیا ہے تو دو ہفتے کا پانی رہ گیا وہاں پہ چائنیز موجود ہیں غالباً چائنیز نے بھی اس چیز کو ریالائز نہیں کیا یا ان کو اپرائز نہیں کرائے گا یا اس کو اپنے وہ جو پی سی ون بنتے ہیں اور جو فیزیبلیٹی رپورٹ بنتے ہیں اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا تو گوادر بڑیادی طور پہ بہت ایرڈ زون ہے اور یہ پرابلم آپ کے آنے والے دونوں میں رہنی ہے مطلب وہاں پہ لوگ اتنی دور سے پانی لے کے آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے تو جس وقت یہ پروجیکٹ کنسیو گیا گیا تھا ضرورت تو اس عمر کی تھی کہ اس وقت اس کے اندر پانی کے سی و ساف پانی کا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو بھی اسکار کیا جاتا بہت بڑا پلانٹ نہیں لگا سکتے نہیں بہت بڑے پلانٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے بوادر کی فیلحال کتنی عبادی ہے حالانکہ وہاں پہ پی سی ہے وہ اپنا پانی دیا وہ رکھتے ہیں تو بات یہ کہ جب تک آپ اس کو ری سائیکل کر کے انہیں ایک بڑا سیمپل طریقہ نکالا تھا خاور صاحب وہ سیمپل سا شیشہ تھا پیرمٹ کی شیپ میں تھا اس سے پانی خودی ڈی سیلینیٹ ہو کر نیچے آتا تھا جو ذرات ہوتے تھے پانی کی یا یومیڈیٹی ہوتی تھی ایسی کوئی سیمپل سے چیز کر لیں گوادر میں کراچی میں سمندر ساس ہے پانی کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے انہی کا یہ تو ہم یہ دیکھو پچھلے کئی مہینوں سے آج کر ڈلورا پیٹ رہے ہیں کہ سی پیک is the game changer سی پیک is the fate changer سی پیک is the future of our country اور سی پیک کو جہاں پہ culminate کرنا یہاں سے ساری آپ کی trade ہونی ہے وہاں پہ آپ کے پاس پانی پینے کرنی ہے اور یہ جو ہمارے اسلامباد میں فتح جنگ پہ جو ائرپورٹ بندر وہاں پہ بھی جو basic problem ابھی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے اتنے بڑے operation ائرپورٹ کے operation کو چلانا ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے یہاں پہ بھی یہ تو سب سے بڑی basic چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ ایرٹ زون ہے ایرٹ زون کے اندر جب تک آپ کو پانی کی وہاں پہ فراہمی نہیں ہوگی تو کیسے اتنا بڑا operation چلائیں گے اب یہ ہے کہ پچھلے جمعرات کو میٹن ہوئی ہے وہاں پہ چیف سیکٹری بلوچستان سیف اللہ چٹھا صاحب نے اس کو چیئر کیا اور اس میں بتایا گیا کہا جی ہمارے پاس سے صرف دو ہفتوں کا پانی رہ گیا یہ انکرا کوٹ ڈیم ہے جہاں پہ وہ سارا رین فلڈ وارٹر ڈیم ہے انہوں نے کہا جی اب کیا کریں گے انہوں نے کہا جی ایسا کریں گے پھر ہم جو متعلقہ علاقے ہیں تھوڑے سے ملحقہ علاقے ہیں وہاں سے ہم ٹینکرز کے اندر پانی لے کے آئیں گے اب ٹینکرز کے اندر پانی لے کے آپ کب تک ٹینکر مابیانے کاراجی میں کیا کر لیا میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی ہمارے ہاں ہمارے ہاں فرشنلی وہ کرتے یہ کیا یہ کرتے یہ ہیں کہ اس طرح کے جو پلاننگ کے اندر تھوڑے تھوڑے لوپول جان بوز کے یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب جو اس میں بعد میں آپ کو نئی نئی چیزیں پھر ڈالنی پڑتی ہیں لوگوں کے پھر کٹس اس میں آٹومیڈکل انوال ہو جاتے ہیں پانی یا پانی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے اب نئے ٹینڈرز جائیں گے ٹینکرز منگوانے کے لیے پانی ایمرڈنسی میں چاہیے پانی کے بغیر تو آپ کوئی معاملہ چلا نہیں سکتے لہٰذا وہ اس پہ اب نئے نئے پروجیکٹ بنیں گے پی سی ونز بنیں گے جس طرح ہم اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فلان پروجیکٹ کی کاس اتنی بڑھ گی نیلم جیلم جو ہمارا جو ہائیڈرو وارڈر پروجیکٹ ہے اس کی سو بلین کاس بڑھنے جا رہی ہے جس طرح ہم نے پچھلے اپنے سٹوری بریک کی تھی تو یہ ہے کہ یہ سارے جانبوچ کے معاملت یہ رکھے جاتے ہیں ہماری پلاننگ کا حصہ ہے کیا کسی سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا سب کو پتا تھا کہ آپ نے گوادر پورٹ کو اپریشنلائز کرنے جائے گا تو وہاں پہ آپ نے یہ بیسک سی چیز ہے بغیر پانی کے آپ کیسے وہاں پہ رہیں گے بغیر پانی کے آپ اتنی بڑی مقدار میں وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ آپ نے پورا آپریشن چلانا ہے وہاں پہ آپ نے اتنی بڑی پورٹ اسٹیبلش ہونے جاری ہے تو اس کے معاملات کیسے چلیں گے تو وہی ہے نا کہ بس وہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نیجر کی ایکشن ہے سر پہ پڑے گی جو دیکھا جائے گا وہی انیگا وہی نا یہ سرہ یہ جو یہ رپورٹ ساری ہے کہ آپ ایسا کریں گے یہ جو رپورٹ آری ہے ایٹی آر کے حوالے سے کہ جی پلان وہاں سے پرزے پرزے نکال کے اس کو چلا پلین کو چلا دو اللہ خیر کرے گا واپس آئی جائے گا تو اللہ خیر تو اللہ خیر اسی صورت میں کرتا جگر آپ پرکورشن مجید پرابر طریقے سے لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ کہ جب آپ پرپریشن فیل ہو جائے گا گوادر کا پانی نہیں ہوگا وہاں سے لوگ کہیں گے جی ہم سکتے ہیں گوادر سے سو کلومیٹر کے علاقے میں ایسی جگہ اویلیبل نہیں ہے جہاں سے پانی لے کے ہیں پانی آپ کو نیوی نہیں سپلائی کرتا ہے نیوی نے کراچی سے یا سومیانی سے یہ چیل سیکٹری کی سٹیٹمنٹ ہے وہ نیوی کے بغیر پر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ بڑا آسان سے سبج ہے مجھے نہیں پتا ہے تنی راکٹ سائنسز میں سمندر اویلیبل ہے پلانٹ لگائیں اتنے ایکسپینسیف پلانٹ نہیں ہے وہاں سے پانی نکالیں it can be done in one week only that's not a problem گورنمنٹ کو اس کے اندر پیسہ دے اور اتنا پیسہ بھی لگے گا پانی کی قلت کی بات کریں تو سیند میں بھی پانی کی قلت کم نہیں ہے پانی کی قلت کی بات کریں تو سیند میں ہر چیز کی قلت دوتی ہو نظر آرہی ہے ایوان تعلیم یعنی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اسادزہ کی قلت کس چیز کی بھی چڑھ گئی کہ سیکریٹری اور منسٹر صاحب آمنے سامنے ہیں خواہر صاحب انیس ہزار اسادزہ ایک ایسے صوبے کے اندر جانا ایڈوکیشن کا پہلی بہت برا حال ہے اور منسٹر صاحب اور سیکریٹری صاحب آپس کی تناؤں میں لگے ہوں یہ انیکہ یہ سیند کی جو گورننس ہے اس کا موں بولتا ثبوت ہے میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے اس چیز پہ آستینے چڑھانا چاہیے اور اس چیز پہ میرے خیال میں ان کو گلہ پھاڑ پھاڑ کے کسی لیول پہ یہ جو متلکہ افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آپ سیکریٹری ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے پچی ہو وہاں پہ کافی پاورفل فیملی ہے سیکریٹری اس کے ہیں ایڈوکیشن کے دوسرے منیسٹر صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہی پولیٹیکل تو وہ اس پہ وہ سارے آپس میں لڑائی ہے منیسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ برتی ہیں اپنی مرضی سے کرنی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پرانا ترکہ کار ہے کہ اس ایم پی کی اتنی سیٹیں ہیں اس ایم میں نے کی اتنی سیٹیں ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ رکے لکھتے تھے ہیں اور وہ برتی ہو جاتی ہیں اس سے پہلے بھی کافی کیسز چل رہے ہیں سندھ ہائی گورٹ کے اندر جہاں پہ اس طرح کی برتی ہوئی ہیں دوسری سائٹ پہ جو سیکٹری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کو نیشنل ٹیسٹنگ سرورس کے تھوڑ لینا چاہیے میرے خیال مون کا آرگومنٹ اس لئے بھی ٹھیک ہے کہ کل کلان کو جب کیسز کھلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ یو بینگ پرنسپل سیکٹری یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو رکروٹمنٹ پروسس ہے یہ صاف اور شفاف طریقے سے چلے تو آپ نے کیوں نہیں ایکشنل لیا اب لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو سب سے مزرکہ ہے بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے دونوں کو بلایا ہے وہاں پہ دبائی کے اندر ان سے ڈسکس کرنے کے لئے اس کو کس طرح ایمی کیبلی حل کیا جائے ایمی کیبلی ایمی کیبل سلوشن اس طرح یہی ڈونڈا جائے گا کہ ٹھیک ہے کچھ آپ ٹیسٹنگ کی سرورس کے تھوڑ کر لیں اور کچھ ایسا کریں کچھ ہمارے جو اب چونکہ الیکشن بھی ہے پندرہ سولہ مہینے کے بعد تو اس میں آپ نے آپ کو پتہ پلٹیکل ورکرس کو بھی خوش کرنا ہے لہذا بڑھتی ہیں وہ بھی کر دیں تو حالات اس کا یہ سارے کا سارے ریزلٹ ہمیں کیا ملے گا جو سندھ کے اندر ہے آپ کو وہاں پہ پہ تعلیم کا وہی حیشن ملے گا جو بعد میں ہمیں ساری رپورٹس کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیز کی رپورٹس آتی ہیں جس میں ساری چیزیں سامنے نہ آ جاتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے خزان فرسا بڑی شورٹ ٹرم تھوٹ ہے اور وہ شورٹ ٹرم تھوٹ یہ ہے کہ جی الیکشن تک سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے اپنے صوبے کو صحیح کرنے کی بات نہیں ہوتی لانگ ترم سٹرٹیجی نہیں ہے ہمارے ہاں تو پیپلز پارٹی تو لاشوں کی سیاست کر رہی ہے ابھی بھی وہ بجائے اس کے کے ایشوز پر کانسٹ کر رہے ہیں وہاں پر ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ آپ نے برسی کی سرح منا لی برسی ایک پرسنل معاملہ ہے بین ازیر بٹو بہت بڑی لیڈر تھی اور بہاکتوں آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے اندر ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں پاکستان میں ہی پیدا ہونے شی وز اگریٹ لیڈر لیکن بات یہ ہے شی بلانگ ٹو افیملی تو اگر اب آپ نے ان کی برسی کرنی ہے تو ایک فیملی کی طریب ساریجمنٹ کریں پوری گورنمنٹ کی انوارمنٹ کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ لیڈ لیتے ہیں کیونکہ جو پاناما گیٹ کا اسکیڈل چل رہا ہے اس کے اندر ایک ذاتی فیملی کا کیس ہے اس کے اندر پوری حکومت انوارو ہے روزانہ آکے وہ جس طرح پیس کانفرنس کرتے ہیں ہمارا پیسہ ضائع کرتے ہیں ٹیکس کا پیسہ ضائع کرتے ہیں ایک شخص کو سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ بھی کوئی پیچھے تو نہیں رہے گی تو یہ جو لیاشوں کی سیاست ہے نا پہلے انہوں نے جب نواب بیشنزیر محترمہ بن ندیر شہید ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے آج تک خاتل نہیں پکڑے گا اس کی سیاست کی ہے اس سے پہلے بھٹو کے اوپر وہ مطلب ہے جب آپ پیپس پارٹی سے کسی کی بات کریں وہ انیس سے چھپن سے شروع کر دیتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب منسٹر بنے تو یہ ہوا تو جہاں پہ یہ کلچر ہوگا جہاں آپ نے اپنی پولیٹس کو کیش کرانا ہوگا کچھ لوگوں کو سامنے رکھ کے جیسے بھٹو بلاول بھٹو کی سپیچے سننے کہ بھٹو کا پوتا آ گیا بھئی اگر آپ میں اپنی قابلیت ہے تو اپنے آپ بتاؤں کہ آپ خود کیا ہو تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سندھ کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن لگ رہی ہے کہ چھبیس ہزار لوگ ہیں جو بھرتی ہونے ہیں ویکنسیاں پڑی ہیں پاکستان میں جابز نہیں ہیں بھئی اس کو پروسس کرو نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے جس طرح ٹیچرز کی پروسس ہے وہ کرو کمپیٹیٹیو اگزام کرو آپ نے چلے آپ نے کرپشن کرنی ہے کوئی پولیٹیکل کرپشن کرنی ہے تو سات ہزار ویکنسیاں جو چپراسیوں کی اور گارڈ کی ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو اس کے اندر کرمنلز بھرتی کر لیں گے جتنے کرمنلز ہیں اس کو یہ بھرتی کر لیں گے لیکن ایک سسٹم کو روک دینا پھر وہ ایک صاحب باہر بیٹھے ہیں وہ ہر دو مہینے بعد وہ بلا لیتے ہیں لوگوں کو وہ ٹکٹ یہاں سے مطلب ایک مزاق ہے یہ کونسی ریپبلک ہے ہم کس دنیا میں کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ہر دو مہینے بعد لوگوں کو بلا لیتا ہے بھئی یہ کونسی تک ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے گورنمنٹ کے خرچے پہ لوگوں کو ٹکٹ خرید سے بنایں یہ سمجھ نہیں آری یہ ایک آئی اوپنر ہے بلاوز بھٹو زرداری صاحب کچھ باہر سمجھ نہیں آری کہ یہ پیسے ادھر ادھر لگانا آج بھی بھٹو زندہ ہے لیکن مر رہا ہے اور مر رہا ہے تو ایک عام شہری سندھ کا مر رہا ہے جو کہ ایڈوکیشن کے لیے بھوک کے لیے ترس رہا ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹنیو کریں گے ناظرین ہر ادارے میں سوال اٹھنے کو ہیں ہر ادارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور پاکستان سٹیل میلز بھی کسی سے پیچھے نہیں پاکستان سٹیل میلز کو رشیہ کے تعاون سے لگایا گیا اور رشیہ نے کہا کہ ہم اس کو ایک بار پھر کھڑا کرنے میں مدد کریں گے لیکن اس کی طرف نہیں بلکہ کرپشن کی طرف ضرور جایا گیا خاور صاحب ادویات میں کچھ ہیر پھیر ہوئی ہے پیسے کی کتنے پیسے ہیں کہاں سے ادویات کیا ضرورت جب آپ کے اپنے لوگوں کو تنکواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں انیگا میرے خیال میں یہی وجہ بنی ہے کہ لوگوں کے پاس تنہائیں نہیں ملی ہی تو وہاں پہ جو آفسیزوں نے کہا یہ جو ادویات کی مدد میں پیسہ پڑھا ہے اس کو کھا جاؤ انیویز یہ کیس یہ ابھی ایف آئی اے کے پاس انویسکیشن چل رہی ہے ایڈائی کروڑ چھبیس ملین کا کیس ہے اب اس پہ ساری انویسکیشن چل رہی ہے اس پہ سارے لوگ دیکھیں کس کے رسپانسیبیلٹی فکس ہو جاتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اس سٹوری کو اس لئے سلیک کیا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے کی ضرورت ہے دوہزار آٹھ کے اندر جب آپ کو پتہ ہمارے ملک میں جمہوریت واپس آئی تھی تو اس ٹائم پاکستان سٹیل میل کا جو آنمال پروفٹ تھا وہ کوئی دس بلین دس عرب کے قریب تھا سال کے دوران سال کے بعد اور آج کی تاریخ میں پاکستان سٹیل میل کے جو نقصانات ہیں وہ چار سو عرب روپے سے بڑھ چکے ہیں اور ابھی گورنمنٹ نے بلکل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان سٹیل میل کا کچھ نہیں کر سکتے اس کو چلانے کے لئے ہمارے پاس کوئی اب ایسا کوئی پلان نہیں ہے جس کے تیاتھ ان کو واپس اس کو اپریشنلائز کیا جا سکے ابھی زیرو پروڈکشن ہے وہاں پہ کسی طرح کا کوئی پروڈکشن وہاں پہ نہیں ہو رہی اور سارے کے سارے معاملات تھپ چڑے پڑے ہوئے ہیں اب حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو جتنی جلدی سے جلدی پرائیوٹائز کر دیا جائے لیکن اسے اب آپ نے پرائیوٹائز کرنا بھی ہے تو کسی انویسٹر کو آپ لے کے آنا تو اس کے لئے آپ کو اس کو تھوڑا سا ایک آرگنیزیشن ہوگی تو پھر کوئی لے گا وہ سارے معاملات ہیں یہ جو عدویات کا معاملہ ہے اس لئے میں اس لئے بھی تھوڑا سا اس سٹوری کو سلیک کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح ابھی ہم نے ایر پریش کا کیا ہے کہ یہ عدویات مریضوں کے لئے ہوتی ہیں تو کام اس کام کرپشن کے معاملات اور بہت سارے ہوتے ہیں چاہے میں سٹیل کے بیچنے خریدنے میں تھوڑی بہت کر لی جائے وہ تو ہمارے ملک میں چلتی ہے ہاتھ جگہ لیکن عدویات ہیں غریب لوگ وہاں پہ جن کو امیر لوگ تو اپنے جو علاج موالجہ باہر کروا سکتے ہیں لیکن یہ جو پیسہ تھا وہاں پہ جو چھوٹے لیول کے لوگ تھے جن کو بیماری کی صورت میں ملتے ہیں بیسے وہ اس کے ابھی اڑائی کروڑ کھا لیے گئے ہیں اور آپ دیکھیں رسپانسی بیٹی فکس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بلکھو جو ایسے کام میں جائے کہ ہمیں تو اس کے ساتھ اتنا انٹریکشن سموک ہیٹ ساری چیزیں اس کے بعد عدویات کا پیسہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں تے بھی وہ نیب کا وہ سیکشن ٹونٹی فائی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک روڑ کھا لی ہے تو اس میں سے اتنے پرسند آپ ہمیں دے دیں تو باقی صاف شفاف ہو کہ اب عام سے واپس اپنی نوکری پہ جائیں اپنا یہ سوسائیٹی کا بائزت شہری ہونے کا پھر لطف اندوز ہوتے رہیں ٹھیک ہے اچھا غزن فیر صاحب جنرل جاوید آئے انہوں نے سنبھالا کچھ سٹیل میل کو ہمیں یاد ہے وہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد رشیہ نے بھی ایک سامنے رکھا تھا پروپوزل کے ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے وہ پروپوزل کا کیا پھنی مجھے تو حیرانگی ہوتی کہ آپ صرف مضعہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کے اوپر سٹیل میل کے اوپر جو ہے ہم اگر بات کریں اسٹیل میل کو تو تباہ کر دیا مہین افتاب نے جب پیپرس پارٹی کے زمانے میں یہ سٹیل میل میں وہ آیا تھے وہاں پہ جب وہ آیا تو کیا ہوا اس کو پوشٹ کیا گیا یہ ایک نو کالیفیکیشن جنرل جاوید کا آپ نے ذکر کیا اسٹیل میل میں جو پروفٹ میں جا رہی تھی اور اس کے تمام وہاں پہ نا 1.1 سے 5 ملین ٹن سٹیل آپ بنا سکتے ہیں 29 سکیر کلومیٹر یہ سٹیل میل پہلی ہوئے یہ پاکستان کے دفعنز کے لیے بھی بہت بہت اپورٹن ہے ایگا پروجیکٹ ہے جو اس ٹائنٹین سیورٹی میں رکشنز نے لگایا تھا بلکل اس وقت یہ جس طرح چل رہی تھی اور اس کے اندر جا کے دیکھیں تو انتی بیس ورکشاپس ہیں وہاں پہ یوز نیچر کی ورکشاپس ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح پیپلز پارٹی نے اس کو پاکستان کیا جیسے وہ مہین افتاب آیا وہاں پہ ایک اورنگائزیشن بن گئی پیپلز ورکرز یونین بن گئی جو پیپلز پارٹی کی افیلیٹڈ تھی انہوں نے آپس میں مل ملا کے اسٹیل مل کا نہ صرف ہی کے بیڑا یعنی یہ اتنے نیچ چلے گئے تھے یہ لوگ کہ کینٹین کا ٹھیکہ جو دی گیا اس میں پیسے کھا گئے اب چھے کیسے نیم میں عرصے سے چل رہے ہیں اور وہ اسٹیل مل بند پڑی ہے لوگوں پر تنخواہ دینے کے لئے میں تو سوچتا ہوں میں تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ اچھا ہے وہ اسٹیل چونکہ یہ پیپلز ورکر یونین تھی جس نے یہ اسٹیل مل بن کر آئی ہے وہ عام لوگ تھے وہ مزدور تھے یہ سیاست کے اوپر لوگوں کے رسک چھین لیتے ہیں تو جب رسک چھین لیتے ہیں تو ان کا اپنا بھی رسک چھین نہ جائے گا لیکن چونکہ وہ کرپشن کر کے پیسہ لے گئے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر جائیں تو یہ تو خاور نے کہا کہ کتنی یہ لاؤس میں یہ لاؤس میں اس لیے نہیں گئی کہ اس کی پروڈکشن نہیں تھی یہ لاؤس میں اس لیے گئی کہ اس کا اسٹیل بیچ دیا گیا یہ جب مہین افتاب تھا تو آسٹریلیا سے کوئلے کا کانٹرٹ کیا گیا جو اتنے انفلیٹڈ ریٹ پہ کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی ہے اور یہ ساری پیپلز پارٹی کی وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہے اسٹیل ملتی ہے تو یہ تو کھا جاتے ہیں اداروں کو جب یہ اداروں کو کھا گئے ہیں اور ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں ہیڈ یہی میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں وہ تو یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب میں لگائی تھی تو ہم کیوں کھائیں گے جب بھی میریٹ پہ آپ لوگ نہیں لگائیں گے یہ صاحب چلے وہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پہ تو ایک سٹیگما تھا کہ یہ جو بیٹ گورننس پیپلز پارٹی تو کرتی ہے نہیں یہ کانٹینی ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سے بہتر کوئی چیزیں مینجز کر رہی نہیں سکتا ہاور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں سے کانٹینی ہو رہی ہے جب ایک ادارہ تباہ ہو گیا تو اس کو کس اگلی گورنمنٹ نے کیوں سپورٹ کرنا ہے وہ بھی اس میں اپنے تباہی میں حصہ ڈالیں گے نا وہ تو اب شوکت عزیز کے زمانے میں کیا ہوا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی بہت لوسٹ ریٹ کے اوپر اس وقت آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا شکر ہے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہوتا دیتوہ سے شوکت عزیز تو اس کو بیچ کے چلا گیا تھا اس کے بعد ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے جس طرح پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش ہوئی تھی کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں یہ الیڈس ہیں نا ان کا دنیا میں پاکستان میں خاص طور پر سسٹم یہی ہے کہ ادارے کو ختم کرو ڈاؤن کرو پھر اس کو پرائیویٹائز کرو یا اس کے اندر پیسے لگاؤ اس کو بیلڈ کرو اپنا شیئر نکالو ذاتی کاروبار بڑے اچھے چلتے ہیں لیکن جب مملکت کی کاروبار جب آپ کھا جائیں گے میں نے بتایا نا جو سٹیل ملکر چیئرمین تھا جب آپ خود کہہ رہی ہیں نا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی پروڈکٹ اس میں کیا وہ پیپرز ورکر یونین اور وہ مہین افتاب جو وہ کھا گیا اس کو اب آپ نے کیا کیا میں نے کہا نا کینٹین کے ٹھے جہاں پہ اتنے لویسٹ خلاقی سٹینڈرڈ ہو جتنی موریلیٹی اتنی لوگوں کی گری ہوئی ہو تو چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کو بکھا جائیں تو وہ کس طرح چل سکتی ہے اخلاقیاں تو بلکل اب ختم ہو گیا اب تو وہ سٹیل ملکر کنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو عدویات کے لیے پیسے تھے اب وہ بھی کھائے جا رہے ہیں یہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں اب لے تو خوال اگر کوئی دفنانے کے لیے پیسہ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے تفریری وہ بھی کھا جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں خود سٹیل میلز کا دورہ کئی دفع کر چکی ہوں وہاں کی ارازی وہاں کی زمین کو ہڑپنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اور زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے ایک اور یونیورسٹی حکومت کی یونیورسٹی یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہم لینڈ ماکیاں کے زیرے اثر آ رہے ہیں اور وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی تو خابر صاحب ایچی سی کی رینکنگ میں ٹاپ پہ تھی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں یہ برگیڈیا صاحب چونکہ راولپنڈی اور یہاں پہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جہاں اس ٹرم قائد اعظم یونیورسٹی کا جہاں پہ یہ واقعہ ہے یہ پاکستان کی بلکل پرائیم لینڈ ہے سینک بیوٹی ہے تھرڈ ایونیو پہ ہے مری روڈ پاس سے گزرتا ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے تو اب ہر سب کی جو نظریں آپ ادھر پڑھ رہی ہیں کہ یہ اس کی اتنی بڑی مقدار میں زمین پڑھی ہوئے تھے اس پہ کسی لے کسی سائیڈ سے قبضے کیے جائیں اب جو قبضے شروع ہو رہے ہیں اب اس میں پچھلے تین مہینے سے ڈاکٹر اشرف ہیں وائس چانسلر کا ایزمیورسٹی پہلے انہوں نے نیپ کو لکھا سی ڈی اے کو لکھا اب نئی ہماری میوسیپل کارپریشن بن گئی ہے وہاں پہ شیخ انصر صاحب ہیں اس کے میر ان کو لکھا اب کہیں معاملہ چل نہیں پا رہے ہیں میں نے رات کو تینوں اداروں سے چیک کیا ہے نیپ سے چیک کیا انہوں نے کہا جی ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو کمپلین ہمیں وائس چانسلر صاحب نے بجوائی ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے سی ڈی اے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جائنٹ انویسٹیگیشن ایک ٹیم کمیٹی بن گیا تو اس کو ہم ابھی کانسٹیٹویشن کر رہے ہیں اور شیخ انصر صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ تہائی پولیٹیکل اور وہ آپ کو پولیٹیکل اس کو ہنڈل کر رہے ہیں ہمیں تو سی ڈی اے کا بھی پتا ہے کیا سیچویشن ہوتی ہے بابا صاحب وہ ڈاکٹر اشرف صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو اسلام آباد سے دو ہمارے پارلیمنٹیریز ہیں سینیٹر مشاہد حسین اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں یہاں پہ آسد عمر صاحب ان دونوں کو لیٹر فردن فردن لکھا ہے کہ جناب آپ یہاں سے کیونکہ لوگوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے کوئی سترہ سو اکڑ کے قریب زمین ہے اس میں سے دو سو اکڑ جو ہے وہ ان لیگل آکھوپیشن میں جا سکی ہے آج کی جو بلکل فر جو ایسٹی میٹ ہیں اس کے مطابق یہ دو ارب روپے کی زمین اور یہ لکھی بڑی بات ہے یہ کوئی میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا لیکن اس پہ قبضہ ہو چکا ہے کسی کے سر پہ جونگ نہیں رینگ رہی اور یہ قائد آزم یونیورسٹی کا پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں یہ کوئی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جی اس کا وہ غلط بات کر رہا اس نے چلے جانے کل کو ہو سکتا ہے وہ اگر ان سے لے دے کر لے تو اس کو بھی اس کی بھی جیب گرم کر لی جا لیکن وہ سمجھ رہے ہیں چونکہ ایک پبلک انٹیٹی ہے اتنا بڑا ادارہ ہے اگر آج اس کی زمین جو قبضے میں ہے اس کو الاغ کر دیا گیا تو کل جو باقی زمین ہے وہ بھی قبضے میں چلے جائے گی یہ حالات ہیں اسلام آباد کے اندر یہ ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے جہاں پہ سپوزلڈی جو امپلیمنٹیشن آف رول آف لاؤ جو ہے سب سے بہتر ہونی ہے یہاں پہ حکومت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں نظر نہیں آرہا دلکل دلکل وفاق کی بات ہے وفاق کے اندر تو کم از کم نظر ہونی شاہی ہے وفاق کی حکومت کی لیکن غزان فر صاحب جب قائد عاظم یونیورسٹی کی بات کریں کسی آرازی کی بات کریں کہ قبضہ ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے ہوتل بن جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے ہسپتال بن جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے کلبز بن جاتے ہیں اور کتنے سالوں بعد جاگتے ہیں ریلوے والے تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی والے جبکہ وزیرے ریلوے بڑے قریب ہیں وزیراعظم صاحب کے ابھی بات یہ ہے ایک ہوتل کا کانٹریکٹ وہاں پہ دیا گیا ہے ایک ہوتل کی سی ڈی اے نے زمین لیس پہ دیئے اس کا بھی اٹھا کے ذرہ ڈیٹیل دے تھی یہ کہا کہ وہ کونسی اپنا پارٹی ہے اور کس کو وہ لیس پہ دی گئی ہے اور کیا لیس کی قیمت سٹل کی گئی ہے تو یہ تو ایک جو ہے نا ایک بڑا فیوریٹ پاس ٹائم ہے ہمارے ہاں ٹاپ اپس کا کہ جی وہ زمینوں پہ قبضہ کرو اور یہ جو دو ازو اکڑ ارازی زمین گئی ہے نا اس پہ نکال لی گا کہ انہوں نے اللیگل قبضہ کیا ہے اور ان اللیگل قبضے کو کوئی چھڑا سکتا ہے آپ نیپ کی یہ تو ایسی چیز ہے نا جو رائٹنگ آن ڈی وال جس کو آپ کہتے ہیں کہ زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے یونیورسٹری کی زمین ہے تو اس کے لیے تو کوئی اپنا کسی کو صرف ایک کمپلینٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ادارے ہیں خاص طور پر جو آپ کا سی ڈی ہے اور پولیس ہے لیکن چونکہ سبان یہ ملی بھگت ہوتی ہے اور جو لوگ شامل ہیں مجھے تحرانگی ہے کہ اگر ایسی بات آ رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے جو حسد عمر سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقی تو لڑائیاں لڑ رہے ہیں وہ ابنواز شریف کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں تو ان کو یہ خیال کیوں نہیں آیا حسد عمر کو کہ جی استام آباد کو اگر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے تو ہی شوڈ گو انڈسٹینڈ دیر ہمسل اور جاننے کی کوشش کریں باقی وہ لے کے جائیں کم از کم کچھ اور نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز تو بلند کریں تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی کہ دوائیوں کا پیسہ کھا گئے یا انشورنس کے پیسے نہیں مجھے تو یہ ایک سسٹم ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹری چیکس نہیں ہیں اور چیکس کیوں نہیں ہیں اس دیے کہ جو آپ کی حکومت وقت ہوتی ہے وہ ان مقدموں میں علیہ ہوئی ہے جو ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے تو وہ تو یہ سوچتے رہیں گے ہم اس چیز کو سیٹل کر لیں اور چیزوں کو باقی چیزوں کو سائٹ پر لیں تو اب بات یہ ہے بیسے بھی چیکس رکھ لیں گے تو پھر مفادات کدھ رہیں گے بات ساری یہی ہے اس کا گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے ہم یہ تومت نہیں لگاتے جیسے پرائیمیشنر صاحب نے کل اپنی سپیٹ پر ایدل نبی کی سپیٹ نے کہا کہ تومت لگانا جو ہے وہ بڑی غلط بات ہے تو بات یہ ہے لیکن اگر کوئی چیز سامنے آئے تو سچ بھی تو ہونا چاہیے نا سچ کو بھی تو ہونا چاہیے نا یہ بھی اسلام نے کہا کہ سچ کو جانو سچ کو پچھانو اور سچائی کو اپنا ہو اور لیڈرز کے لیے بہت ذریعی ذمہ داری ہے کہ سچ کے اوپر چلیں نہ کہ چیز کو منیبلیٹ چلیں سچ کے اوپر چلنے کی بات کر لیتے ہیں وہ اماؤنٹ جب پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ اتنی انفلیٹ ہو جاتی ہے کہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اب اورنج ٹرین جو منصوبہ ہے لاہور میں اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو رہا ہے تیرہ عرب روپے بڑھ رہے ہیں غزن فر صاحب تیرہ عرب روپے کوئی کم اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے انی کا اس پہ کتنا آپ کہیں کتنا جتنا روئیں اس ملک کے عوام وہ کم ہے یا لاہور کے لوگ جتنا اس کے اوپر پروٹسٹ کریں وہ کم ہے یہ جو ٹوئنٹی سیون کلومیٹر کا جو ون پائنٹ سیس بلین ڈالر کا جو پروجیکٹ تھا یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اب اس کا ایک پیکیج ون تھا ایک پیکیج ٹو تھا پیکیج ٹو میں یہ پہلے ایک فرم کو دیا ہوا تھا جس نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ چوبرجی سے ہلی ٹاؤن تک پیکیج ٹو امپلیمنٹ کرنا تھا اب ہوا یہ کہ اس نے فورٹی فور پیکیج پہ پیکیج ٹو پرسنٹ کام ہو گیا ہے جو کوئی حبیب رفیق کر رہی ہے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اگر ٹونا کا ایگریگیٹ ایوریج نکال لے تو فورٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ کام ہو گیا ہے ابھی وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ کم کم کام کر رہی ہے وہ جے وی ہمسی کوئی کام نہیں تھی اس سے لے کے ایک اور کمپنی کو دے دیا گیا ہے اور جیسی اس کمپنی کو دیا ہے تو اس کی جو پروجیکٹ کی کاس جو ہے وہ کوئی اپنا ٹوانٹی سکس کیا کہتے ہیں بلین جو ہے وہ ٹو پائٹ سکس بلین ٹوانٹی وہ اوپر چلی گئے گئے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹوانٹی بلین انہوں نے پرپرٹی کے لیے لکھا ہوا تھا وہ جو پرپرٹی کے لکھا ہوا تھا وہ بھی ابھی تک لوگوں کو پی کرنے کے لیے جو پروسنس ہو رہا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے پتا ہے آپ نے ہیریٹیج سائٹ کے اوپر جو چیزیں آئیں ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہاں پر یہ ڈکٹنگ جو ہونی تھی اور جس طرح وائبریشن ٹیسٹ ہونے تھے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو پانچ سائٹس ہیں جو یونیسکو اورینٹی ان کو ڈیمیج کرے گی اب اس پروجیکٹ کا یہ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ چلے یہ تو ہو گیا اس کو سوچیں یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جو دنیا پوری میں جو محضب دنیا ہے جو پڑی لکھی دنیا ہے جو ٹیکنیکل دنیا ہے اس میں کوئی پروجیکٹ اس لیچر کا کرنے سے پہلے آپ ایک فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں یہاں ہوتا کیا ہے یہاں پہلے پروجیکٹ کنسیف کیا جاتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر چیزیں آرڈر کر دی جاتی ہیں کیونکہ ایک شخص سے ذہن کی سوچ ہوتی وہ ایک شخص سے واحد جب کوئی چیز سوچے گا تو وہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا چیزوں کو تو یہ شخص سے واحد نے جو سوچا پھر آپ نے نیس پیک کو کہا کہ جی اب ڈیزائن کریں پھر لوگوں کہا جی پروجیکٹ جاتا ہے تو یہی حال ہوگا نا پھر اس کو برگیر صاحب برگیر صاحب کمال کرتے ہیں چیف منیسٹر پنجاب صاحب کی تو پوری دنیا کے اندر ان کی جو پنجاب سپیڈ کی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہ جی بہتنی پنجاب سپیڈ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی خواب صاحب اور وہ وہ ہی نا کہ وہ ہی پنجاب سپیڈ ہے پنجاب سپیڈ میرے خیال میں وہ جو کاس بڑھانے پر ساری وہ سارا فوکس اس کا ہو گیا بجائز کہ کہ پروجیکٹ کو ٹائم لی کمپلیٹ کریں کہ یہ کہ جی اس ٹائم لی کمپلیٹ ہوگا یہ کس بڑھائی جا سکتا لیکن ایکسن سے پہلے تو اس کو مکمل کرنا پڑھے گا جس طرح مرضی ان کے ساتھ وہ برطاؤ کریں بھوکتنا تو آپ لوگوں کو پڑھے گا لاہور کے اندر وہ دا ہے آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں ابھی آپ کتنا ان کے ووٹ دیتے ہیں ابھی تک تو آپ نے دیا وہ ان کے پاس مجورٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میانڈیٹ ہے جب ہمارے پاس میانڈیٹ ہے تو ہم جو مرضی آپ لوگوں کے ساتھ کریں ہم اورنٹین بنائیں ہم بلو ٹرین بنائیں ہم ریڈ ٹرین بنائیں ہماری مرضی تو آپ بھوکتے ہیں بھوکتنا تو پڑے گا لیکن بات جہی پہ آ جاتی ہے مان لیا کاسٹ ایسکلیشن ہوگی مان لیا اس پروجیکٹ کے اندر کوئی جو بھی معاملات ہے آپ نے کر لیے لیکن خدا کے واسطے اس کو ٹائملی کمپلیٹ تو کرو نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حنیقہ جو سوچنے کی بات ہے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اپنے نائنٹیٹو سپیشل پروگرام ہمارا صد الحاں اس کے ساتھ ہم نے سٹوری ڈسکس کی یہ پنجاب فورنسک لیب کے اندر وہاں پہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے 23 ارب کی جو irregularities سامنے آئی ہیں 23 ارب روپے کی اور وہ ساری چیزیں لکھی پڑی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی نے الزامات لگائے ہیں لیکن کیا اس پہ کیا پبلک کونس کمیٹی جو ہے پنجاب کی اس نے ایکشن لیا کیا پنجاب کا کوئی انٹی کرپشن ادارہ کیا اس پہ موو ہوا کیا نیب ہوئی کیا ایف آئی یہ ہوا کیا کسی کوٹ نے سوو موٹر ایکشن لیا کہ یہ جو فورنسک لیب ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کرائم ہو رہا ہے اس کی انویسکیشن کرنی تاکہ جو اصل مجرم ان کو پگڑا جا سکے اور اس کا جو وہاں پہ باس ہے وہ پتہ نہیں کوئی لمبی چوڑی تنہائیں لے رہا وہاں پہ بھی وہی پرموشنز مرضی کی ہائرنگ چل رہی ہیں اور وہ پڑھنے کی تابلہ ہے لیکن کوئی ایکشن تو ہو نہیں رہا رسپونسپیلٹیز تو کئی تکس نہیں ہوئی میں نیکہ ایک اس سے ہٹ کے آج پروگرام جو کہ آپ کنکلوڈ کریں گی تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ راجنات سنگھ نے ایک کیشمیر میں جا کے بیان دیا پاکستان کے حوالے سے تو میں اس چینل کے ثروع آپ کے ثروع راجنات سنگھ کو اور جو لوگ ہیں اس قسم کے جن کی شکلیں دیکھیں تو وہ اتنے بھیانک اور دردناک لگتے ہیں کہ اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں میں اس کو ایک پروگرام دینا ایک پیزہ پیغام دینا چاہوں گا اس دہشتگردو کہ تم نے پاکستان کے لیے حرزہ سرائی کی ہے نا تو یہ یاد رکھنا کہ آواز سگاں کم نہ کندے رزق گدارا اور ایک بہت بڑی سیخ ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہیں قافلے گزر جاتے ہیں بس یہی میں نے کہنا ہے راجنات سنگھ جیسے دہشتگردو اور اس کا جو باقی دوسرے دہشتگرد ساتھی ہے جس میں نریندر موزی اور باقی شامل ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے اور آپ بھوکتے رہو گے پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے لیکن ہمیں وہیں واپس آنا ہوگا اختتام سے پہلے غزن فر صاحب ہمیں اپنی ایک آنمی کی طرف بھی دہان دینا ہوگا اس میں کوئی شک کی بات نہیں وہ تو دمدبا کے بھاگ گیا وہ تو وزیر داخلہ کی جو کانفرنس ساتھ والی اس کو اٹینڈ نہیں کر سکے بھاگ گیا دمدبا کے اس کے بعد جو میٹنگز اگرہ تھی لیکن یہ جو یہاں ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری انٹرنل چیزیں ہیں ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی چیزیں تو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے انڈیا میں کیا ہے کی مہم چاہ رہی وہاں کتنا ظلم کر رہی ہے انڈیا نامی وہاں کس طرح کشمیر میں کس طرح تباہی و بربادی کر رہے ہیں کس طرح انہوں نے دلیت کے ساتھ کیا کہ سو سو اور دلیت جائے وہ روزانہ بدمت قبول کر رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا اپنا کیا کہہ لے بڑا ہے ان کے پرائیم سٹر نے کب کہا تھا منوان سنگھ نے کہ ہم ہم سیٹنگ ان اے بائلر پورٹ آفا سیفرون ٹیرزم وہاں پہ کتا ہے لوگوں کس طرح وہ لنچ کر رہے ہیں سیفرون کی بات کر رہے ہیں ٹرین کا بھی اورنج کی کلر ہے برگیڈیا فاروق صاحب وہاں کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اورنج ٹرین کا کلر اورنج ٹرین اورنج ٹرین کیوں نام رکھا گرین ٹرین نام رکھنا چاہیے تھا وہ سیفرون کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح کچھ ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ یلو ہے چلیے ایک ایسا ناصور جو کہ پاکستان کی جڑوں کو کھنکلا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو سوالات اٹھیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے اٹھیں گے کہ کس کس کا کتنا کتنا کانٹریبیوشن ہے تمام لوگوں سے اٹھیں گے جو کرپشن میں انوالڈ ہے اور عوامی یہ سوال اٹھائیں گے اگلے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے کھل کر آ جائیں گے ہمیں آج کے شو سے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے باقبر سب کے نام سے فیس بک تویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر